سعید غنی صاحب انہوں نے خون نے میڈیا میں اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ انہوں نے اپنی سیگورٹی اپنے تحفظ کے لیے اپنے حفاظت کے لیے حکومت سن سے سیگورٹی فرام کرنے کی درخواست کی تھی لیکن حکومت نے نہیں کی جس کے نتیجے میں آج مولانا صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے ایمکیوم پاکستان کے ارکان نے سندہ سمبلی میں تین قراردادے اور دو نیچی پل جمع کروا دیئے قراردادے جمع کروانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کور نوید جمیل نے کہا کہ کراچی کول آبادی کا 95 فیصد ادا کرتا ہے حکومت کراچی کی ترقی کیلئے 50 فیصد مختص کرے قرارداد قبائد و ضبابت کی رول 256 کے تحت جمع کرائی گئی ہے اس میں مندرجہ زیل مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کراچی کے عوام سندھ کے خزانے کی کل آمدنی کا 95 فیصد ادا کرتے ہیں لہذا سندھ حکومت اپنے ترقیتی بجٹ کا 50 فیصد کراچی کی ترقی کیلئے مختص کرے عدلیہ میں اسی حوالے سے ہماری ایک پیٹیشن پینڈنگ ہے زیرِ الطب آئے کہ اگر سندھ کے لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو کراچی کے نوجوانوں کو کراچی میں بھی ملازمتیں نہیں ملیں گی تو ایک تو کراچی کے نوجوان کیوں تعلیم حاصل کریں اور کراچی کے نوجوان کیا اب وہ خود اور اپنے گھر والوں کو مٹھی کھلائیں گے جب ان کو روزگار نہیں ملے گا زلفقار علی پھٹو کے دور میں سندھ میں کوٹا سسٹم رائش کیا گیا ڈیڑھ لاک ملازمتیں حکومت سندھ کے متاثب افسران نے جاری ڈومیسائل بنا کر سندھ کے شہری علاقوں کو نہیں دی زلفقار علی پھٹو کے ساب کے زمانے میں سندھ میں کوٹا سسٹم رائش کیا گیا اور اس کوٹا سسٹم کے مطابق جو کراچی، ہیدر آباد، سمیز، سندھ کے عربن علاقوں کی جو ملازمتیں تھیں جن کی لگ بھگ تعداد ڈیڑھ لاکھ بنتی ہے جس میں سترہ گریڈ سے لے کر پہلی گریڈ تک کی ملازمتیں تھیں وہ حکومت سندھ کے متاثب افسران نے جاری ڈومیسائل بنا کر وہ ملازمتیں بھی کراچی، ہیدر آباد اور دیگر سندھ کے شہری علاقوں کو نہیں دی سندھ حکومت فوری طور پر اپنے تمام ٹیکسز ماف کریں اس لیے کہ سندھ حکومت نے آفس زدہ تو قرار دیا لیکن کراچی کا کوئی ٹیکس کراچی کے رہنے والوں کراچی کے عوام پر ماف نہیں کیا گیا شہر کے چھوٹے 35 نالے بھی صاف کیے جائیں نالوں پر تجاوزات ختم کی جائیں کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے عوام پریشانی کا شکاریں حکومت سندھ اسٹریٹ کرائم پر فوری خوابو پانے کی اقدامات کریں اس وقت چونکہ اس دفعہ کی یہ اوفیشل رپورٹ بھی آئی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں چار ہزار موٹر سائیکلیں کراچی سے چھنی گئی ہیں وفاقی اور سندھ حکومت نے کراچی کے لیے 114 ارب روپے کا ترقیتی پیکش پر اتفاق کیا تھا اس پیکش کے تحت جلد جلد ترقیتی کام شروع کروائے جائیں اس لیے اس کو بھی لگ بھگ دو مہینے کا وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی تک پورے کراچی میں کہیں کوئی تعمیراتی کام شروع نہیں ہوا ہے اس میں نالوں کی صفائی بھی شامل تھی تو تین جو کراچی کے بڑے نالیں ان پر تو پھر بھی تھوڑا بہت کام ہوا ہے اس موقع پر محمد حسین نے کہا کہ ہم نے ایک بل خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جمع کر آیا ہے جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جائے وہاں خاتم النبی جین لازمی پڑھنا اور لکھنا ہوگا جولائی کے مہینے میں یعنی ستائیس جون کے مہینے میں یہ کراہدار پاس کی گئی تھی کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جہاں کہیں بھی لکھا جائے یا پڑھا جائے تو ان کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لازمی لکھا اور پڑھا جائے گا اس کے اوپر حکومت سن نے سرد مہوری کا مظاہرہ کیا اس پہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہم نے پریولیج جب پریولیج موشن موگ کیا ستائیس جولائی کو تو ستائیس جولائی کو ایک نوٹیفیکشن نکال کر حکومت سن نے جان چھڑائی اور حکومت سن کو چاہیے تھا کہ یہ جو یعنی قراردار جو اسمبلی نے پاس کی یہ ہر مسلمان کے ایمان کا ایک اہم جز ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں